محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے اس سے حضرت عیسیٰ کا مقصد یہ ہے کہ آگے فرخلید یعنی مددگار کی جو بشارت دی جا رہی ہے ہواری اس سے توجہ کے ساتھ سنیں اور ذہن نشین رکھیں اور یہ سمجھ لیں کہ آگے بیان کی جانے والی بات نہایت اہم اور ضروری ہے اب اگر فرخلید یعنی مددگار سے حضرت عیسیٰ کی مراد بروہ تھی جو پینتکوس کے دن نازل ہونے والی تھی تو اس فقرے کے کہنے کی کوئی بھی ضرورت نہ تھی کیونکہ اس بات کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ ہواری اپنے اوپر اس روح کے دوبارہ نازل ہونے کو مستباد خیال کریں گے جبکہ اس سے خبل وہ اس سے مستفیز ہو چکے تھے بلکہ اس سے اس استباد کی خطان گنجاج نہیں کیونکہ وہ روح جب کسی پر نازل ہوگی اور اسے اس میں سوائے گی تو اس کا نمائع اثر خود ظاہر ہوگا ایسی صورت میں اس سے متاثر ہونے والے کے لئے انکار کا وہم بھی نہیں ہو سکتا اور پھر عیسائیوں کے نظریے کے مطابق اس کا ظہور کسی ایسی شکل میں ہرگز نہیں ہو سکتا جس میں استباد کا احتمال ہو سکے اس لئے یقین ہے اس سے مراد وہی نبی ہے جس کی بشارت دی گئی ہے اب اصل حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے کہ وہ یہ کہ جب حضرت مسیح نے تجربات کی روشنی اور نور نبوت کے ذریعے یہ سمجھ لیا کہ ان کی امت کے بیشتر افراد اس نبی کی نبوت کا انکار کرے اس کے ظہور کے وقت کریں گے جس کی بشارت دی جا رہی ہے اس لئے انہوں نے سب سے پہلے اس فخرے کے ساتھ اس کی تعقید کی یعنی پھر ان کی آمد کی اطلاع دی دوسری دلیل روح الخدوس عیسائیوں کے نزدیک اپنے باپ کے ساتھ مطلخاً متحد ہے اور بیٹے کے ساتھ اس کے لاہوتی حیثیت سے حقیقی اتحاد رکھتی ہے اس لئے اس کے حق میں دوسرا فرخلیت یعنی مددگار کا عنوان صادق نہیں آتا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت عیسی نے فرخلیت یعنی مددگار کی آنی کی خوشخبری دی تو لا محالہ فرخلیت یعنی مددگار کوئی ایسی شخصیت ہونی چاہیے جو حضرت عیسی سے جدا ہو حالانکہ روح الخدوس عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسی کی لاہوتی حیثیت سے جدا نہیں ہے اس کے برس جس نبی کی بشارت دی جا رہی ہے اس کے حق میں یہ خول بلا تکلف صادق آتا ہے تیسری دلیل وکیل ہونا یا سفارشی ہونا نبی کے خواز میں سے ہے یہ لفظ اس روح پر صادق نہیں آسکتا جو خدا کے ساتھ متحد ہے لہٰذا یہ دونوں صفات روح پر صادق نہیں آسکتی اور یقیناً اس نبی پر جس کی بشارت دی گئی بلا تکلف صادق آتی ہے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی دلیل حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہیں سب باتیں ذکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا وہ سب تمہیں یاد دلائے گا یوہنی باپ چودہ آیات چھ بیس احدہ جدید کے کسی رسالے سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہ ہواری ان باتوں کو بھول گئے تھے جو مسیح نے کہیں تھی اور اس روح نے جو یوم الدار میں نازل ہن ہوئی ان کو یاد دلائی ہو پانچویں دلیل حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے تاکہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو انجیل یحنی باپ چودہ آیات تیس یہ کلام واضح طور سے اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اس سے مراد وہ روح نہیں ہو سکتی کیونکہ دلیل اول میں آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ ہواریوں کی جانب سے اس کو نام ماننے کا گوان کیا ہی نہیں کیا جا کرتے نہیں کیا جا سکتا تھا لہٰذا اس کہنے کی خطری ضرورت نہ تھی اور حکیم دالشمندی شان سے یہ بات بید ہے کہ وہ کوئی فضول بات کہے دے جائے کہ ایک عظیم علی شان نبی اب اگر ہم اس کلام سے وہی نبی مراد لیں جس کی بشارت دی گئی تھی تو کلام اپنے صحیح مخام پر رہے گا اور بہت ہی پسندیدہ ہوگا کیونکہ دوبارہ ایک مضمون کی تاقید پر مشتمل ہے چھٹی دلیل حضرت عیسیٰ نے فرمایا وہ میری گواہی دے گا انجیل یحنہ باب پندرہ آیات چھپیس دیکھئے اس روح نے کسی کے سامنے مسیح کے حق میں کوئی شہادت نہیں دی اس لیے کہ جن شاگردوں پر وہ روح نازل ہوئی ان کو کسی کی شہادت کی ضرورت ہی نہ تھی کیونکہ وہ مسیح کو کما حقہ پورے طور پر جانتے پہچانتے تھے پھر ایسے لوگوں کے سامنے شہادت دینا محض بیکار ہے رہے و منکرین جن کو واقعی شہادت کی ضرورت تھی سو اس انہوں نے ان میں سے کسی کے سامنے شہادت نہیں دی اس کے برعکس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح کے لیے اور ان کے سچے ہونے اور اس علویت کے دعوے کرنے سے برات کی شہادت دی جو کفر و گمراہی کی سب سے بڑی قسم ہے قرآن کریم کے متعدد موقع پر ماں بیٹے دونوں کی برات اور پاگدامینی مذکور ہے اور احادیث میں تو بکسرت ملتی ہے ساتھویں دلیل حضرت مسیح نے فرمایا کہ اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ تم شروع سے میرے ساتھ ہو انجیلِ یہونہ باب پندرہ آیات شبیس یہ خوال واضح طور پر بتاتا ہے کہ ہواریوں کی شہادت فرخلید یعنی مددگار کی شہادت کے علاوہ دوسری شہادت ہے لیکن اگر اس سے مراد وہ روح لی جائے جو پینتیگوس کے دن نازل ہوئی تو دونوں شہادتیں پھر الگ الگ نہ ہو سکیں گے کیونکہ اس روح نے بائینا وہی شہادت دی جو ہواریوں نے دی تھی کوئی مستقل شہادت نہیں تھی اس لیے کہ یہ روح معبود اور معبود کے ساتھ متحد تھی اور نازول حلول استقرار اور شکل و صورت جیسے جسمانی آوارش سے پاک تھی اس لیے بائیبل کی تصریح کے مطابق یہ ایک تیز آندھی کی طرح آتشی زبانوں کی صورت میں نمدار ہوئی تھی پھر کتاب عامال کی تصریح کے مطابق تمام لوگ لوگوں پر مستخر ہو گئی لہٰذا جن لوگوں پر یہ روح نازل ہوئی تھی ان کی قیفیت کچھ شخص کی طرح تھی جس پر جن مسلط ہو گیا ہو جس طرح ایسی حالت میں جن کا کلام اس شخص کا کلام بن جاتا ہے اسی طرح روح کی شہادت ہوارین کی شہادت بن گئی تھی لہٰذا دونوں کی شہادت کو الگ الگ شہادتیں نہیں کہا جا سکتا اس کے برخلاف اگر فرخلید یعنی مددگار سے مراد نبی معبود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جائے تو دو شہادتیں مانے جا سکتی ہیں ہواریوں کی الگ اور مددگار فرخلید یہ لگتی آٹھوے دقیل حضرت عیسیٰ نے فرمایا اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا لیکن اگر جاؤں گا تو تمہارے پاس پھیج دوں گا ملاحظہ کیجئے اس میں حضرت مسیح کی آمد کو اپنے جانے پر معلق کر رہے ہیں حالانکہ وہ روح ہواریوں پر حضرت عیسیٰ کی موجود یہی میں نازل ہو چکی تھی جبکہ آپ نے ان کی اسرائیلی شہروں کی جنب یعنی اسرائیلی شہروں کی جانب روانہ کیا تھا اس وقت روح کا نزول حضرت عیسیٰ کی روانگی پر موقف نہیں کیا گیا تھا نتیجہ صاف ہے کہ فرخلید یعنی مددگار سے مراد وہ روح ہرگز نہیں ہو سکتی بلکہ اس کا مزدار کہ قیناً وہی شخص ہو سکتا ہے جس سے ہواریوں نے حضرت عیسیٰ کے آسمان پر جانے سے خبر کسی خزم کا فیض حاصل نہیں کیا اور اس کی آمد مسیح کی روانگی پر موقف ہے اور یہ ظاہر ہے کہ یہ پوری بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آواری حضرت عیسیٰ کے چلے جانے کے بعد ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد حضرت عیسیٰ کی روانگی پر موقف بھی تھی اس لیے کہ دو مستقل شریعتوں والے پیغمبروں کا وجود ایک زمانے میں ممکن نہیں ہاں اگر دوسرا پہلے رسول کی شریعت کا مدبع ہو یا دونوں کسی ایک شریعت کے تابع ہوں تو بے شک اس طرح کے دو یا دو سے زیادہ بھی پیغمبر ایک زمانے اور ایک مخام پر آ سکتے ہیں اس قسم کے بے شمار انبیاء حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان آ چکے ہیں نمی دلیل حضرت عیسیٰ نے فرمایا وہ دنیا کو ملا مت کرے گا یہ خور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نصر جلی کے درجے میں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے سارے جہان کو للکارا اور ملامت کی بالخصوص یہودیوں کو حضرت عیسیٰ پر ایمان نہ لانے پر ایسی ملامت کی جس میں شاید کوئی کٹر ماند اور متعصد دشمن ہی شک کر سکتا ہے اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خلف الرشید امام مہدی کان تجال اور اس کے زمان ماننے والوں کی ختل کرنے میں حضرت عیسیٰ کے رفیق اور مہان ہوں گے بخلاف نازل ہونا والی روح کے یعنی اس کا ملامت کرنا کسی اصول کے ماتحت اور رضلس نہیں ہوتا اور اس کے نزول کے بعد بھی ہواریوں کا منصب ملامت کرنے کا نہ تھا اس لیے کہ وہ لوگ قوم کو درغیب اور وعائیس کے ذریعے دعوت دیتے تھے دسوے دلیل حضرت عیسیٰ نے فرمایا گناہ کے بارے میں اس لیے کہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے انجیل یحنہ باب سولہ آیات نو یہ خوالی سمر پر دلات کر رہا ہے کہ فرخلید یعنی مددگار منکرین عیسیٰ پر ظاہر ہو کر ان کو مسیح پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے ملامت کریں گے یہ بات نازل ہونے والے روح پر خطائی صادق نہیں آتی کیونکہ وہ لوگوں پر ملامت کرنے کے لیے ظاہر نہیں ہوئی گیارہ میں تلیل حضرت عیسیٰ نے فرمایا مجھے تم سے اور بھی بہت سی بات ہی کہیاں ہیں مگر اب تم ان کے برداشت نہیں کر سکتے اس جملے کی روشنی میں بھی فرخلید سے مراد روح نہیں لی جا سکتی کیونکہ اس نے حضرت عیسیٰ کے حکام میں کسی حکم کا اضافہ نہیں کیا اس لیے کہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق اس نے حوالیوں کو تسلیس کے عقیدے اور سارے عالم کو دعوت دینے کا حکم دیا تھا ایسی شکل میں اس نے حضرت عیسیٰ کہ ان اخوال میں جو آپ نے اروج آسمانی تک رشاد فرمائے تھے کون سی زائد بات کا اضافہ کیا ایک سوال یہ ہے بلکہ اس لئے کے نزول کے بعد ان لوگوں نے سوائے بعض احکامِ اشرا کے جو سفر خروج کے باب بیس میں مذکور ہیں جملہ احکامِ تورایت کو ختم کر دیا تمام محرمات کو حلال کر ڈانا دیکھئے کتابِ عامال باب پندرہ آیات انتیس ایسی صورت میں ان کے بارے میں یہ کہنا کیسے درست ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اس کے پرداش کی استقعات نہیں رکھتے کیونکہ ان لوگوں کو تو تعظیم ثبت جیسے عظیم مالی شان حکم ختم کر دینے کی بھی استقعات حاصل ہوئی جو تورایت کا بڑا حکم تھا اور یہودی محس وجہ سے یعنی محس اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ کو مسیح مہود تسلیم نہیں کرتے انہوں نے اس حکم کی کوئی ریاعت نہیں کی تھی لہٰذا ان لوگوں کے لئے تمام احکام کو ختم کر دینے کا خبول کر لینا آسان تھا البتہ ایمان کی کمزوری اور ضعیف خوبت کی وجہ سے جو حضرت عیسیٰ کی ارونج تک رہی احکام کی زیادتی کو خبول کرنا یقین ان کی استطاعات سے خارج تھا چنانچہ اس کا اطراف علماء پروڈسٹنٹ بھی کرتے ہیں اس تمام گفتگو سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ فرخلید یعنی مددگار کا مزداخ ایک ایسا نبی ہو سکتا ہے جس کے شریعت میں شریعت عیسیٰ کی نظمت کچھ احکام زائد ہوں گے اور ان کا اٹھانا کمزور مکالفین کے لئے گراں ہوگا بلا شبہ ایسے نبی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہائیں بارہ میں دلی حضرت عیسیٰ نے فرمایا وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہ ہی کہے گا انجیل یحنہ باب سولہ آیات تیرہ ایک علام اسمر پر دلالت کر رہا ہے کہ فرخلید یعنی مددگار ایسا شخص ہوگا جس کی بنی اسرائیل تقزیب کریں گے اس لئے حضرت عیسیٰ نے ضروری سمجھا کہ اس کے سچائی کا حال بیان کریں اسی بنا پر خصوصیت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی اس کے برعکس نازل ہونے والی روح کے حق میں جھٹلائے جانے کا احتمال ہی نہ تھا مزید برعہ یہ کہ روح ان کے نزدیک آئین معبود تھی پھر ایسی صورت میں اس کے حق میں یہ کہنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ یعنی اس لئے کہ جب روح القدوس معبود تھیری تو اسے کچھ کہنے کے لئے کسی سے سرنے کی کیا ضرورت ہے جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اس لئے اس کا مزدق بلا شبا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق میں جھٹلائے جانے کا احتمال تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئین خدا بھی نہیں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایسے شخص ہیں جو وحی کے علاوہ کوئی بات نہیں فرماتے تھے چنانچہ اللہ نے فرمایا خران کہتا ہے اور یہ اپنی خواہش سے نہیں کہتا وہ تو صرف وحی ہے جو اس کے پاس آتی ہے دوسری جگہ خران کہتا ہے میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جس کی وحی میری طرف کی جاتی ہے تیرمی دلیل حضرت عیسی نے فرمایا مجھی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا یہ بات روح پر ہرکی صادق نہیں آتی کیونکہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق وہ خدیم غیر مخلوق اور خادر مطلق ہے کوئی کمال ایسا نہیں ہے جو اس کو فلحار حاصل نہ ہو بلکہ اس کی توقع ہو اس کے جس خدر کمالات ہیں اس میں بالفعل سب موجود ہیں اس لئے ضروری ہوا کہ جس کا وائدہ کیا جا رہا ہے وہ اس قسم کا ہو جس کے حق میں کمال متوقع ہو مطلب یہ ہے کہ جب روح القدوس کو تمام کمالات بالفض حاصل ہیں تو اسے کسی سے حاصل کرنے کے خبر دینے کی کوئی ضرورت نہیں یہ بات صرف ایسی شخصیت پر صادق آ سکتی ہے جسے کمالات بتدریج حاصل ہوتے ہوں اسے پہلے کسی بات کا علم نہ ہو بعد میں اسے کوئی علم عطا کرے یہ بات حسیٰ سلم پر ہی سادق آ سکتی ہے مگر چونکہ یہ کلام اس عمر کا شباہ ڈال رہا تھا کہ شاید وہ نبی شریعت عصوی کا مدبع ہوگا اس لئے اس کو دور کرنے کے لئے بعد میں یہ کہہ دیا کہ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے اس لئے میں نے کہا کہ وہ مجھ یہ سے حاصل کرتا ہے مطلب صاف ہو گیا کہ جو چیز بھی فرخلید یعنی مددگار کو اللہ کی طرف سے حاصل ہوگی گویا کہ وہ مجھ سے حاصل کی چنانچہ یہ مخولہ مشہور ہے یعنی جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا اس کے علاوہ ایک چودہویں دلیل کتاب عمال کے اس باپ کو پڑھنے سے صاف معلوم ہوتی ہے جس میں روح الخدوس کے نزول کا واقعہ مذہور ہے اس میں لکھا ہے کہ جب روح الخدوس آتیشی زبانوں کے شکل میں لوگوں کو نظر آئی تو وہ بہت حیران ہوئے اس پر پاترس نے اس کی تشریح کی اور انہیں بدلایا کہ یہ روح الخدوس ہے جو تم پر برکت نازل کرنے کے لئے آئی ہے سوال یہ ہے کہ اگر فرخلید سے مراد یعنی مددگار سے مراد یہی روح الخدوس تھی تو جناب پترس کو سب سے پہلے یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ اس روح کے نزول سے تاجب کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے اس کے نزول کی بشارات خود حضرت عیسیٰ دے کر گئے ہیں حالانکہ جناب پترس نے اپنے طویل تخریر میں کہیں اس بات کا حوالہ نہیں دیا کہ یہ وہی فرخلید یعنی مددگار ہے جس کا وائدہ حضرت مسیح نے کیا تھا اگر فرخلید سے مراد یہ روح ہوتی تو جناب پترس کے لئے یہودیوں کے سامنے حضرت مسیح کی حقانیت ثابت کرنے کا بہترین موقع تھا بالخصوص جبکہ جناب پترس کی پوری تخریر عیسیٰ مسیح پر ایمان لانے کی دعوت پر مشتمل ہے ایسے موقع پر تو وہ ہرگز اس بات کو ذکر کرنے سے نہ چھوکتے اس کے علاوہ کتاب عامال کا مصنف لوخہ خود انجیل کا مصنف بھی ہے خود اس نے بھی پینٹیکوست کا یہ واقعہ ذکر کر کے ایک لفظ بھی اس کے یعنی ایک لفظ بھی اس کے مطالق یہ نہیں کہا تاکہ اس طرح عیسیٰ مسیح کی فرخلید یعنی مددگار والی پیشن کوئی پوری ہو گئی حالانکہ بائبل کا مطالق کرنے والوں سے یہ بات پوشیدہ نہیں ہے کہ اس کے تمام مصنف کو مصنفین کا یہ معامول ہے کہ جب وہ کوئی ایسا واقعہ ذکر کرتے ہیں جس کی قبر کسی پچھلے نبی نے دی ہو تو اس کا فوراں حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح فلا نبی کا خوال پورا ہوا مثلا دیکھئے انجیل اللغہ آیات تین یعنی باپ تین آیات چار اور نو اور کتاب عامال باپ ایک آیات بیس لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوخان روح الخدس کے نزول کا خصہ بیالیس آیاتوں میں ذکر کیا مگر ان میں کہیں نہیں کہا کہ اس واقعے کے ذریعے حضرت مسیح کی پیشن کوئی پوری ہو گئی بلکہ اس سے بھی زیادہ واضح بات یہ ہے کہ جناب پترس نے یہاں حضرت جوئی علیہ السلام کی پیشن کوئی بھی ذکر فرمائی اور کہا کہ یہ وہ بات ہے جو یویل نبی کی معرفت کہی گئی ہے کتاب عامال باپ دو آیات سولہ مگر حضرت مسیح کا کہیں نام نہیں لیا کیا یہ اس بات کی کھلی ہوئی دلیل نہیں ہے کہ حضرت مسیح نے جس فرخلیت یعنی مددگار کے خوشخبری دی تھی اس سے مراد یہ روح الخدس کا نزول نہ تھا بلکہ کچھ اور تھا اس سے یہ بات باید تکمیل کو پہنچی کہ اس فرخلیت یعنی مددگار سے مراد وہ نبی ہے نہ کہ روح بلکہ اس کے مزدعہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہائیں اور ایک بات جو یہاں پر کہنی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہوریت سے پہلے چند لوگوں نے اپنے آپ کو فرخلیت یعنی مددگار ثابت کیا اور کئی لوگوں نے ان پر ایمان بلایا یعنی وہ ایک نبی کے طور پر جس کی مثال تاریخ میں ملتی ہے یعنی کچھ لوگوں نے ظہور محمدی سے قبل امر کا دعویٰ کیا کہ فلووس فرخلیت یعنی مددگار کا مزدعہ ہائیں ہم ہیں مثلا دوسری صدی عیسوی میں مونٹینس نامی عیسائی نے جو بڑا ریاضت گزار عابد اور اپنے زمانے کا سب سے بڑا متخی تھا ایشیا کوچک میں ایک سو ستتر عیسوی کی خریب دعویٰ کیا کہ فرخلیت یعنی مددگار موجود جس کے آنے کا واحدہ حضرت عیسیٰ کر گئے ہیں میں ہی ہوں اور بہت سے لوگ اس کے مدبع ہو گئے جیسا کہ تاریخ میں مذکور ہے مونٹینس دوسری صدی عیسوی کا ایک مدعی نبوت ہے جس کے پیرو فرخے کو مونٹینیزم کہا جاتا ہے اس نے کلیسہ کے عام روزوں میں بھی اضافہ کر دیا تھا یہ خشک و غزاؤں کے علاوہ ہر چیز سے استناب کی تلخین کیا کرتا تھا ویلیم مور نے بھی اپنی تاریخ میں اس کا اور اس کے ماننے والوں کا حال اس طرح بیان کیا ہے کہ کچھ لوگوں کا بیان ہے کہ اس نے اپنے مطالق یعنی مونٹینس نے اپنے مطالق فرخلیت یعنی مددگار ہونے کا دعویٰ کیا تھا یعنی منصوب ہونے والی پاک روح یہ شخص بڑا متخی اور بہت ریاضت کرنے والا تھا اسی لئے اس کو خبول عام حاصل ہو گیا اس سے پتا چلتا ہے کہ فرخلیت یعنی مددگار کے عامت کا انتظار اپندائی اسوی صدیوں میں بڑی شدت کے ساتھ کیا جا رہا تھا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آواری سے پہلے اور اسی لئے لوگ اس کا مزداغ ہونے کا دعویٰ کیا کرتے تھے اور بہت سے لوگ ان کے دعویٰ کو خبول کر لیتے تھے یہاں پہ اور ایک بات کہنیشہ ہے یہ سرسید احمد خان نے گارڈ فری ہیگنز کے حوالے سے نخل کیا ہے کہ مونٹینس کے بعد حسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آواری سے کچھ ہی پہلے ایک اور شخص نے بھی فرخلیت یعنی مددگار ہونے کا دعویٰ کیا تھا جس کا نام مینس تھا ملاحظہ فرمائے خطبات احمدیہ صفحہ چار سو چپنگ اس سے یہ بات بے تکمیل کو پہنچتی ہے کہ جس پاک روح کا ذکر حضرت مسیح نے کیا تھا وہ روح الخدوس نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ کے بعد پیدا ہونے والے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اور اس کی ایک مثال تورایت میں بھی ہے یعنی حضرت موسیٰ نے جس کی پشا رہتی تھی کہ اللہ تعالی نے انہیں فرمایا تھا یعنی کہ بنی سرائیلیوں کے بھائیوں میں سے مجھ جیسا یعنی موسیٰ جیسا ایک نبی پیدا ہوگا جس کی تمام امت مانے اور جو شخص اس نبی کی نامانے یعنی محمد عربی کا نامانے گا اس کو امت میں سے نست و نابات کر دیا جائے گا عیسائی بھائیوں اس پر غور کریں تاثب کا ششمہ ہٹائیں اور انجیل کو پڑھ کر توا تاریخی اور علمی مواد کے ذریعے اسے ثابت کر دیا گیا ہے کہ حضرت مسیح نے جس روح کا وائدہ کیا تھا وہ روح الخدوس نہیں بلکہ وہ پاک روح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں فرخ علیس یعنی مددگار سے مراد روح الخدوس نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کی پہلی دلین موسیقی